موسیقی اسے بڑھ کر ہم دیکھ رہے ہیں آج پاکستان میں الیکشن کی گہمہ گہمی جو اپنے عروج پر ہے عمران خان صاحب سوات میں مولانا فضل الرمان جو ہے وہ لہور میں جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی انہوں نے بھی شو آف سٹرنٹ کی ہے تو پاکستان میں بیسکلی جلسے سٹارٹ ہو چکے انتخابات اپنے عروج پر پہنچ چکے اس سے پہلے کہ جلسوں کے پر بات کی جائے اس سے پہلے کہ آج کے الیکشن پر جو پرسیپشن بھر کے سامنے آ رہا ہے مختلف پارٹیز کی سٹ ہمیں بتائیں گے کہ آج الیکشن کمیشن اور پاکستان کے پاس ریٹننگ آفیسرز کے پاس جو ہے جو درخواستی آئی ہیں انتخابات میں حصہ لینے کی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے میرے پاس بھی کچھ حقائق ہے کچھ ان کے پاس ہم سے بات کرتے ہیں عشوہ کا آپ کے پاس کیا اس سے اپ ڈیٹ ہے آج ایکسٹینڈ کر دیا گیا ٹائم الیکشن کمیشن کی طرف سے کن کن اہم لوگوں نے اہم حلکوں کے لیے آج یہاں لاہور میں پنجاب کے دار الخلافہ میں کاغذات نامزد کی جمع کر رہے ہیں آج جو امیدواروں کے کاغذات نامزد کے جمع کروانے کا سلسلہ سارا دن ہی جاری رہا ابھی اس وقت اکہ دکہ امیدوار جو ہیں وہ آ رہے ہیں کاغذات نامزد کے جمع کروانے کے لیے جو جو اہم امیدوار ہیں آج جو سب سے اہم حلکہ ہے اس وقت جو اہمیت اختیار کر چکا ہے وہ ہے این اے ایک سو چھبیس جس میں سے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران حان اور اس کے علاوہ ایم قیم کے رہنما صرف راز نواز جماعت اس اسلامی کے لیاقت بلوچ اور تحریک انصاف کے ہی شفقت محمود جبکہ مسلم لی قنون کی جانب سے اس حلکے میں ڈاکٹر سعید الہی کے علاوہ سہیلز یا بٹ میدان میں ہیں اور ان کے درمیان کانٹے در مقابلہ ہوگا انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی این ایک سو چھبی سے جمع کروائے ہیں جبکہ سابق وزیرالہ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے قومی اسمبلی کے ایک حلکہ پی پی ایک سو انتیس اور سبائی اسمبلی کے دو حلکے پی پی ا ایک سو انسٹھ اور ایک سو ایک سٹھ سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اس میاں شہباز شریف کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے نواز عوان نے پی پی ایک سو انسٹھ کے حلکے سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور اس کے علاوہ جو پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہے سمینہ حالد گھرکی انہوں نے این ایک سو تیس سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور ان کے مقابلے میں مسلم لیگ ہم حیال کے رہنما ہمائی اخترحان میدان میں ہیں انہوں جو میاں محمد نوازشریف ہیں انہوں نے دو حلقوں سے کاغذات نامزد کی کچھ ہی دیر بعد کروانے ہیں اور ان حلقوں میں اینے ایک سو بیس اور اینے ایک سو تیس کا حلقہ شامل ہے کچھ ہی دیر بعد مصفہ رمدے ایڈوکیٹ ان کے کاغذات نامزد کی اس حلقے سے جمع کروائیں گے اور اینے ایک سو بیس جہاں سے میاں نوازشریف نے کاغذات نامزد کی جمع کروانے ہیں اسی حلقے میں جماعت اسلامی کے حافظ سلمان برٹ اپنے کاغذات نامزدگی پہلے سے ہی جمع کروا چکی ہیں اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو مسلمی جو نون کے رہنمہ ہیں آلم وہ سب نے ہی آج اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ایمکیم ہے وہ لاہور میں انہوں نے تقریباً قومی اسمبلی کے جو تیرہ حلقے ہیں اس کے لیے ستائیس امیدوار ان کے میدان میں آئے ہیں اور ستائیس کے ستائیس امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا چاہیے ہیں پہلا مرحلہ ہے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا بار میں وہ ڈیسائیڈ اشواق صاحب موجود تھے ویوری اس پروگرام میں اتعارف کر رہا تھا فاروق عمجد میر صاحب پاکستان تحریکن صاحب کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں بہت وارم ویلکم سینیٹر طلعہ محمود صاحب فضل الرحمن صاحب کی پارٹی کو یو آئی ایف کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں سینیٹر صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو جاویل لطیف صاحب صاحبی کے میں نے پی ایم ایل این کے بہت وارم ویلکم آپ کو سلیم صافی ہیں ہمارے تذزیہ نگار ہیں پاکستان میں آپ ان کے تذزیہ سنتے ہیں پڑھتے ہیں ہمیں جوائن کریں اسلام آباد سے سلیم صاحب کر سب سے پہلے میں آپ کے پاس چلا جاؤں دو اہم ترین جلسے پاکستان میں سے تھو رہے ہیں جلسے کچھ نہ کریں یا کریں کتہ نظر اس بات کے پرسیپشن کریئٹ کرتے ہیں سواد میں مران خان صاحب کو جلسہ ہوا اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجئے کہ کیا وہ امپیکٹفل جلسہ تھا اس جگہ کی حوالے سے اور جو حالات ہے خیر پختون خواہ میں اس کے حوالے سے اور اس کے بعد آپ سے لہور کا ہی میں نے پوچھتا ہے مرانا فضل الرحمن کا جو شو آف سٹرنٹھ ہے آج خاص طور پر چیلنج جو ایکسپٹ کیا انہوں نے آتھیں تائیس مارسی جلسے گا جی سلیم صاحب میرے خیال میں کامران سواد کے جو حالات ہیں اس وقت اگرچہ ملٹری آپریشن کو مکمل ہوئی کافی عرصہ گزر چکا ہے لیکن ابھی تک پوری طرح وہاں پہ سیور ایڈمنسٹریشن صاحب کا پوزیشن میں نہیں آئی ہے اور گاہے بگاہے ٹارگٹ کلنگ اب بھی کی جاتی ہے طالبان کی طرف سے تو میرے خیال میں سواد کے حالات میں اور اس کے ماحول میں پہلی بات تو یہ کہ جلسہ کرنا ہی بڑی بات ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف نے وہاں پہ اچھا جلسہ کیا ہے یعنی اس کو ایک بڑا اور کامیاب جلسہ قرار دیا جا سکتا ہے اور اسی طرح جو جی ایو آئی ہے تو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی اصل سٹرنٹ وہ خیبر پختنخواہ قبائلی علاقوں یا پھر بلوچستان میں ہیں یا پھر کراچی میں اکثر مدرسے دیوبند سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ہیں تو لاہور کو عموماً جی ایو آئی کا گھڑ نہیں سمجھا جاتا تھا تو اگر لاہور اور پنجاب کے حساب سے دیکھا جائے تو میرے خیال میں جی ایو آئی کا بھی یہ بڑا کامیاب اور ٹھیک ٹاک جلسہ تھا رائٹ امیر صاحب چیلنج ایٹھیں ایکشپٹ کیا ملنہ فضول عمان صاحب کی پارٹی جاوید حاجبی صاحب نے جب بھی کہا کہ ان کے تو بزرگ بھی کبھی منارے پاکستان میں شاید نہیں آیا اور اس سے بڑا جلسہ کر کے ان کی آگے ان کی اولاد دکھا دے تو انہوں نے دکھا دیا آج کہ نہیں دکھا ہے آپ کے خیال میں نہیں دیکھیں بڑا تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہت اچھا جلسہ ہو رہا ابھی مولانا نے ادھر تقریر بھی کر دی ہے ہم ویلکم کرتے ہیں سب کا پاکستان ہے ہر شہر میں آکے لوگوں کو کرنا چاہیے لیکن یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی تحریک انصاف سے بڑا جلسہ ہے یا کوئی جوشیو خروش زیادہ ہے آپ دیکھیں گے کہ تقریباً تمام ایک ہی طرح کے لوگ ہیں ایک ہی مکتبہ فکر جو ہے وہ لگتا کہ وہ ادھر چھایا ہوا ہے ہم بہرحال چونکہ سب کو ویلکم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کا حق ہے وہ آکے جلسہ کرے تو چونکہ ہمارا یہ شہر ہے ہم ادھر رہتے ہیں ہماری طرف سے تو ویلکم انہوں نے کہا ہے پنجاب کا یہ لوکل جلسہ ہے مرانات صاحب کا یہ کلیم ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان سے لوگوں کو نہیں بلائے گیا یہ پنجاب کے لوگ ہیں تو اس لحاظ سے تو بڑا میسیف ایمپیکٹ ہے کیونکہ آپ کا جلسہ جو تھا وہ بڑے پاکستان سے بلائے گئے تھے لوگوں میں فاٹا بھی شامل تھا یہ برکل ایسے نہیں تھا ہمارے تو جو صرف عدداران نے آنا تھا وہ بھی پنجاب سے زیادہ آئے تھے یہ جو ان کا کہنا ہے وہ چکے کہہ رہے ہیں اب میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں ڈینائی کر دوں وہ کہتے ہیں کہ پنجاب وہ کہتے ہیں کہ صرف لاہور سے ہیں تو میں اس کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتا تھا یہ تو ان کی انٹرنل ایک چیز ہے لیکن ان جلسوں سے جو آپ لوگوں کو لے کے آتے ہیں دیکھیں اس جلسے میں اور ہمارے جلسے میں فرق کیا ہے کیا فرق ہے فرق یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ لائے جاتے ہیں ہمارے جلسوں میں لوگ آتے ہیں ہم انتظام اگر کرتے ہیں کو بیس ہزار آدمی کے پہنچانے کا تو وہاں پہ دو لاکھ دھائی لاکھ لوگ خود پہنچتے ہیں تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں جلسوں کا یعنی جمعیت موازلہ کا نزید تھی ہے میرا خیال ہے دونوں علیدہ ان کی سپیشی علیدہ ہے سینیٹر صاحب پھر آپ وہ کریٹ تھی اگر میں فاروق عمیر صاحب کی ساری باتیں مال نو دا وہ کریٹ نہیں جا سکتا نمبر ایک مذہبی پارٹی کا جلسہ ہے جس میں اسلام جاغو اسلام اور اسلام زندہ کرنے کی بات کی تو ہو سکتا ہے میں بھی چلا جاتا whether I like your party politically or not اور دوسرا یہ کہ اس میں لوگ بھر بھر کے لائے گئے ہیں سرکاری کمپینٹ چلا جاتی ہیں لوگ بھر کے لائے گئے ہیں ان کے جلسوں کے اندر لوگ دل سے آتے ہیں بقول عمجد میر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ایک مکتبہ فکر کا تم وہیے نہیں سمجھے مکتبہ فکر یہ کہ ہم مسلمان ہیں اسلام ہمارا مذہب ہے کلمے کے اوپر ہمارا یقین ہے تو اگر یہ مکتبہ فکر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میں سامنے بیٹھا ہوں میں بھی بالکل اسی جلسے سے ابھی اٹھ کر آیا ہوں ہر مکتبہ فکر کے اور ہر فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ جہاں پر موجود ہیں اور میں آپ کے سامنے اس کی مثال بھی موجود ہوں اگر ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ صرف کوئی محلوی حضرات ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں لانے کے لیے اگر ہمارے پاس ریسورسز ہوں لانے کے تو لاہور پورا سیل ہو جائے گا اتنا 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 اتنے لوگ آئیں گے ہم لانے والا کام تو کر ہی نہیں سکتے اگر آج ہمارے پاس یہ ریسورسز ہوتے تو آج ہماری پوزیشن کچھ اور ہوتی نمبر تھری یہ جو کیمرہ ہے نا جی بند نہیں کر سکتا اب میڈیا بہت آزاد ہو چکا ہے اب یہ فیصلہ نہ میرا ہے نہ کسی اور شخص کا ہے یہ دیکھنے والے کا فیصلہ ہے کہ یہ جلسہ کتنا بڑا ہے یہ جلسہ جو ہم سمجھتے ہیں یہ لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور یہ پنجاب کے اور جو ابھی سلیم صافی صاحب نے جو تفسرہ کیا میں ان کی اس بات سے متفق ہوں کہ یہ ہمارا گرڈ نہیں ہے پنجاب ہمارا جو زیادہ ہولڈ کہہ سکتے ہیں یا ہمارے جو ماننے والے کہہ سکتے ہیں خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں زیادہ ہیں اور آپ اگر یہ پنجاب اور وہ بھی لاہور کے اندر کر اس قسم کا جلسہ دیکھ رہے ہیں جس میں ساری دنیا جانتی ہے کہ ہمارے پر ریسورسز نہیں ہیں نہ ہم بسیں لاسکتے ہیں نہ ہم پیسہ پھیک سکتے ہیں نہ ہم اس قسم کے کوئی کام کر سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے آئے ہیں اور یہاں کے لوکل لوگ ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے جلسہ کرنے سے بھی جلسے کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن یہ کوئی ٹرانسور ہو جائے لاہور میں یا پنجاب میں بہت بڑی وکٹری آپ کی پارٹی کے لیے یہ تو پھر انیلسز غلط ہوگا یہ تو ایک جلسہ ہے بات یہ ہے جلسہ جو ہے وہ تو نو ڈاؤٹ ہم اس جلسے کو اس چیز کا میار نہیں بنا سکتے کہ اس جلسے کی وز آپ بوٹ بھی لیں گے پوری کانسٹیونسیس جیت لیں گے اسی طرح یہ جو دوسری جماعتیں ہیں وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اگر وہ کو بہت بڑا جلسہ کر لیں گی تو وہ کو بہت بڑی سیٹیں نکال لیں گی اب یہ تو وقت ہے چالیس اکتالیس دن رہ گئے ہیں اور پتہ چل جائے گا ہماری پھر بھی سٹرنٹھ ہے پارلیمنٹ میں اور انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے کہ جو اگلی پارلیمنٹ آ رہی ہے اس میں ہماری سٹرنٹھ بہت زیادہ ہو جاویز صاحب پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھ لوں کہ اتنا دیر کیوں لگ گئی اب تو ٹکٹس جیسائیڈ نہیں ہو رہی بہت زیادہ کہیں ڈیٹس آگئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے کہا کہ ٹکٹ کا ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ باقی سائے لیڈر سے جلسہ کر رہے ہیں اور پی ایم ایلین کی لیڈرشپ جو ہے وہ ٹکٹس جیسائیڈ کر رہی ہے یہ بات درست ہے کہ بہت سے لوگوں نے اپلائی کیا اور اس میں یہ مشکل پیش آ رہی ہے مقامی تنظیموں سے پوچھا جا رہا ہے پروینشپ بورڈ ہے سینٹر بورڈ ہے یہ جیسائیڈ کرتے بقت کم تھا مشکل پیش آ رہی ہے یہ درست ہے لیکن جہاں تک یہ ہے کہ جلسوں جلوسوں کا جو تعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جلسے کر رہے ہیں اور آپ اس تقسیم میں لگے ہوئے ہیں ایک امپیکٹ بن رہا ہے میڈیا کے اوپر کہ وہ لاہور جیسے سٹرانگ ہولڈ میں آکے دوسرا جلسہ ہو گیا ہے ان کا اس سے پہلے تحریک انصاف جی آپ درست کہہ رہے ہیں لیکن ابھی ہم نے مانسیرہ میں جلسہ کیا ہے اس سے آپ اس کو کہہ جا سکتے ہیں آپ کے وہ مقامی جلسہ تھا یہ طلعہ صاحب نے جو بات کی یہ بات درست ہے کہ انہوں نے اس طرح وسائل نہیں جونکے اس جلسے میں یا انہوں نے ان کے وسائل محدود ہوں گے لیکن جو اس سے پہلے جلسہ ہوا ہے منارہ پاکستان میں تئیس مارچ کو ہاں یہ بات درست ہے کہ اکتوبر دوزار یارہ میں جو جلسہ ہوا تھا اس میں کچھ لوگ خاص طور پر یوت خود سے آئی تھی اور اس کا جو شکروش تئیس مارچ میں نہیں آئی جو یہ تئیس مارچ کا جلسہ تھا ابھی فاروق میر صاحب جو میرے بھائی ہیں یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ پورے پاکستان سے لوگ نہیں آئے تھے بھئی انہوں نے خود کہا خود انوز کیا کہ اسی ہزار جو عہد دارائن پورے پاکستان سے وہ لوگ آ رہے ہیں تو اسی ہزار اگر وہ خود آتے یا ایک ایک بندہ بھی ساتھ لے کر آتے تو یہ تو جلسہ بہت بڑا ہونا چاہیے تھا اور جو اس کا جو شکروش تو آپ کی توقعہ تو پورا نہیں ہوتلا تحریک اتصال اس جلسے کو آپ جلسہ تو نہیں کہہ سکتے کارنل میٹنگ بھی میں نہیں کہوں گا لیکن جو جلسہ آج سے سال ڈیر سال پہلے جلسہ ہوا تھا اس سے یہ چھوٹا جلسہ تھا اور اس میں وہ جوش و خروش بھی نظر نہیں ہے ملانا فضل عمان صاحب کا جلسہ جو ہے وہ آپ ٹھٹن فیل نہیں کرتے آپ کسی بھی لحاظ سے کہ لہور میں جلسہ کر رہے ہیں ابھی بھی خطاب کرنے والے ہیں ابھی آپ نے خود کہا تھا کراچی میں بھی جلسہ ہوا ملانا فضل عمان صاحب کا لہور میں بھی جلسہ ہوا جلسہ پیمانا ملانا فضل عمان صاحب نے کراچی میں کبھی کوئی سیر نہیں جیتی میرے ذا سماأ کرتے ہیں آپ کا جلسہ یا کسی کا بھی جلسہ جو ہے ان کا ایک موقف ہے کہ وہ ضرورує نہیں کہ سیر آپ نکال لیں لہور سے لے نہیں یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں میں جلسے کو یہی نہیں کہہ رہا کہ ہم اس میں سے اس میں سے سیٹ نکال لے گئے لیکن یہ سارے دنیا کو پتا ہے کہ لہور اب کس طرف جا رہا ہے اور لہور کے جو ارادت ہیں وہ کس طرح کے ہیں اس وجہ سے یہ جلسہ جو ہے یہ تو صرف نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اصل کام وہ ہے جو آپ کی تنظیم کرتی ہے اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب لہور کا الیکشن ہو رہا تھا پی ٹی آئی کا اپنے اندر کا ہمارا اپنا الیکشن تھا تو اس میں کم از کم کوئی دس ہزار لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کی کیمپین کر رہے تھے ایک دوسرے سے ووٹ مانگ ر تھے اور انشاءاللہ جب یہ دس ہزار لوگ جو ہے یہ ووٹ مانگنے کے لیے نکلیں گے ہلکوں میں اور ٹکرز جب فائنل ہو جائیں گی تو پھر خود پتا چل جائے گا کہ لاہور کس کا ہے اس شبے میں کوئی نہ رہے کہ پچھلی دفعہ چونکہ پچھلی دفعہ ہوا کیا تھا پچھلی دفعہ یہ ہوا تھا کہ ایک جو ہے وہ ای پی ڈی ایم بنی تھی ایک الائنس بنا تھا جس میں آٹھ نو پارٹیز تھی جماعت اسلامی تھی مسلم لیگ نون تھی طریقہ انصاف تھی اور پارٹی اس میں آخری چند دنوں میں میاں نواز شریف صاحب نے ہماری اطلاع کے مطابق برطانوی وزیراعظم کے فون کے بعد بائیکارٹ جو ہے وہ ختم کرنے کا خود ہی سے فیصلہ کر لیا تھا جبکہ اے پی ڈی ایم میں وہ بائیکارٹ کا جو ہے وہ وہ وہاں پہ فیصلہ سازی جماعتوں نے مل کے کیا تھا تو اس کا آج کی ریلیونس کیا ہے آج ریلیونس یہ ہے کہ اسی لیے ہم پارلیمنٹ میں نہیں ہیں جو ہم نے بائیکارٹ کیا ہم نے بائیکارٹ کیا جلدی کوئیکلی اس بارٹ کے بریک میں آرد کہ نواز شریف صاحب کو تو کسی نے کہا دیا کہ آپ الیکشن لڑ لیں تو دوزار دو میں جو عمران خان صاحب نے الیکشن لڑا تھا اس وقت کس نے کہا تھا کہ یہ الیکشن لڑا تھا مجھے مان لینے دے کہ دوزار دو میں جوٹی پارٹی تھے اچھا جی میں بریک پہ جاؤں گا لیکن بریک پہ جانے سے پہلے سلیم صاحبی صاحب کو ایک سوال چھوڑے جانو سلیم صاحب جلسے جو ہیں کیا آپ کے اپنے مشاہدے کی روشری میں ووٹ بینک کو ڈپک کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو کترہ کرتے ہیں سیٹوں کے حساب سے الیکشن جیتنے کے حساب سے یہ میں آپ سے جواب دوں گا بریک کے بعد اور اگر کرتے ہیں تو پھر آج کے دو جلسے جو ہیں اور جو اورال جلسے پاکستان چل رہے ہیں ان کے متعلق آپ سے رائے لیں گ سواد کا جلسہ مولانا فضل الرمان کا لاہور کا جلسہ اس کے علاوہ بے شمار جلسے جو ہونے والے مان سہرہ میں نواز شریف صاحب کو جلسہ بہت بڑا جلسہ رہا ہے چھوٹے ٹاؤن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس سوال کا جواب سے لوں گا میں بریک سے واپس جب آئیں گے گئے اس پرگرم میں دوارہ بہم بیلکم اس دفعہ کے الیکشن کی ڈینامکس بڑے انٹرسٹنگ ہے یوتھ بوٹر کا فیکٹر بہت امپورنٹ ہے لیکن ایک اور بڑی انٹرسٹنگ دفعہ چلی کہ باجور فاتح سے پہلی خاتون جو ہیں انہوں نے این اے فورٹی فور سے کاغذات نامزد کی جمع کرائیں یہ ایک بہت بڑی ڈیویلیمنٹ ہے اور اس کے ساتھ ہے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیویلیمنٹ ہے ہمایوں اختر خانس جو ہیں انہوں نے پاکستان میں ایک ریکارڈ قائم کر دیا کہ آٹھ ہلکوں سے انہوں نے کاغذات نامزد کی جمع کرائیں اور کسی پارٹی سے بھی تک ان کو ٹکٹ کرنی ہے وہ ازاد بھی لڑ سکتے یہ میں پوچھوں گا پی ایم ایل این سے ہماری ریپیزنٹیٹیو ہیں ساتھ ہلکے لاہور سے اور فیصلہ بات سمندری کے خلقہ ہے کہ بیسیکلی اتنے آٹھ ہلکوں سے ہمایوں صاحب کیا زود پڑ گی جمع کرانے کی ہم کوئش کرنے گا ان سے بات کرنے کی بھی لیکن سلیم صافی صاحب کے پاس میں جاؤں گا صافی صاحب سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ مہن سیرہ میں میاں صاحب نے بہت بہت جلسہ کیا آج سوات میں عمران خان صاحب جلسہ کیا م فضل عمان صاحب کا لاہور میں جلسہ جاری ہے جلسے کسے تک آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹنگ پیٹرن کو ڈپک کریں گے کسے تک دیکھیں کامران ایک تو یہ کہ یقینا جلسے کسی حد تک اثر بھی ڈالتی ہیں اور پارٹی ایمیج بنانے میں بھی کردار ادا کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جو اس وقت پاکستان میں سیکیورٹی کی جو سیچیویشن ہے تو سیاسی جماعتوں کو یا تو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ بڑے جلسے نہ ہوں یا اگر وہ نہ ہوں تو الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ بہتر ہوگا کہ بڑے جلسوں پر پابندی لگا دی جائے کیونکہ اس کی وجہ سے سیکیورٹی کے اداروں کو اور عوام کو جتنی تکلیف پہنچتی ہے اور رسک ہے بہرحال سیاسی قیادت کے حوالے سے دوسری بات یہ کہ اثر ڈالتی ہیں لیکن بڑے جلسے کا یہ مطلب نہیں ہے مثلا آج لاہور میں مولانا صاحب نے بہت بڑا جلسہ کیا لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی دوسری جماعت کے ساتھ ان کی سیٹ ایجسٹمنٹ نہیں ہو جاتی تو میں نہیں سمجھتا کہ سنٹرل پنجاب سے وہ کوئی سیٹ نکال سکیں گے اسی طرح سوات میں تحریک انصاب کے بڑے جلسے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں سے وہ سیٹیں نکال دیں گی جلسوں کی کامیابی اور ناکامی میں بہت سارے اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جو منظم ہیں وہ اچھا جلسہ کر سکتی ہے اسلامی فرنٹ کی مثال ہمارے سامنے ہیں کہ جلسے ان کے بڑے بڑے تھے لیکن سیٹیں پھر نہیں ملی اسی طرح جلسوں میں یہ بھی دیکھا جاتے کہ آپ کا اس میں لوگوں کے لیے کشش کیا رکھتے ہیں مثالا اگر آپ دو تین سنگرز کو اس میں بلا دیں کچھ اور کر لیں ایک یہ چیز بھی پھر جلسے کی انتظامات اور پیسہ بھی میٹر کرتا ہے ابھی یقینا جی آئی بھی اب کوئی غریب جماعت نہیں ہے جس جماعت میں رحمت اللہ کاکڑ صاحب اور عظم سواتی صاحب جیسے لوگ رہے ہیں تو پھر وہ جماعت غریب نہیں رہتی لیکن اگر آپ دیکھیں خرچے کے لحاظ سے تو میڈیا پہ ایک ریفلیکشن اس کا آتا ہے تو لاہور کے جلسے کے لیے ٹی وی پہ بارحال چینلز پہ اشتہارات ان کی بنسبت تحریک انصاب کے بہت زیادہ چلے تھے اور وہ کیمپین بھی تو جلسے اس لیے مایار نہیں بن سکتے ووٹ دیتے وقت پاکستان میں ہلکے کی سیاست ہوتی ہے اور ہلکے کی سیاست میں بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ کوئی جماعت بڑا جلسہ کرے تو اس کو وہاں سے سیٹے بھی زیادہ مل جائیں ضروری نہیں ہے جی جماعت بڑا جلسہ کرے تو فرقم جمعیر صاحب پہلے تو پھر آپ پہ اپلائے ہوگا جلسے آپ نے بڑے بڑے کیے تو ضروری تو نہیں کہ لاہور کی ساری سیٹے یا کم از کم آدھی سیٹے بھی آپ جید جائیں خالد جو صحافی صاحب کے تجزیہ میں تضاد ہے وہ ان کو بھی پتا ہے اور وہ ناظرین نے بھی سنا جن جماعتوں کا اور اسلامی فرنٹ کی وہ بات کر رہے ہیں یہ ساری وہ جماعتیں ہیں جو مدرسوں سے اور اس طرح کے تعلیمی اداروں سے لوگوں کو لے کے آتے ہیں تحریک انصاف کے پاس ایسی کوئی سورس نہیں ہے جہاں سے یہ لوگ نکل کے آئیں گے اور ہم ان کو اکٹھا کر کے ہم صرف ان کا انتظام کر دیں گے کہ جی آپ آجیں ہمارے لوگ جو ہے وہ زیادہ تر وہ خود چل کے آتے ہیں اس وجہ سے یہ جو لوگ اب حلکوں سے نکل کے آئے ہیں یہ ہر حلکے سے کسی نہ کسی جگہ پہ تو ان کا جو ہے وہ ووٹنوں نے ڈالنا ہے تو اگر ہمارے جلسے میں جیسے یہ بھی کہا گیا کہ جی تیس اکتوبر کا جلسہ جو ہے وہ زیادہ پرجوش تھا میں کہتا ہوں چلے وہ فرض کر لیتے ہیں آپ تیس مارچ کو نہیں مانتے حالہ ہماری نظر میں یہ پہلے سے بڑا جلسہ تھا اگر وہ لوگ جا کے انہوں نے ووٹ ڈالنا نہ کہیں وہ زیادہ تر لاہور سے آئے تھے یہ بھی سب کو پتا ہے کہ ہمارے پاس انتظامات جو ہے اس وقت تو بالکل بھی نہیں تھے اب اگر جو ہے وہ فانڈ ریزنگ ہم کر رہے ہیں چندے آ رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ اشتہار دینے کا مقصد کیا ہوتا ٹی وی پہ کہ لوگ خود آ رہے ہیں اگر ہمارے پاس کیپٹیو آڈینس ہے تو ہمیں اشتہار دینے کی ضرورت ہے ہم تو مدرسل سے اٹھائیں گے لے آئیں گے یہ بات کہنا کہ جناب چونکہ پہلے جلسے والے لوگ جو ہے اور سنگر بلا کے تو میں جو ہے وہ ساری پارٹیوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں ہماری پارٹی جو ہے وہ ایک ٹرو پاکستانی مسلم لوگوں کو جو ہے وہ ہم زیادہ مین بیسٹ ہمارا ہے اور ہم اپنے گھروں میں گانے بھی سنتے ہیں ہم اپنے گھروں میں ٹی وی بھی دیکھتے ہیں یہ اگر منافقت کی سیاست جو ہے کہ ہم اپنے گھروں میں تو سارا کام کر رہے ہوں اور باہر نکل کے جب کہیں کہ نہیں جو نہیں گانا سننا حرام ہے گانا سننا حرام ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یا آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کہہ رہے ہیں دیکھیں ایک اور بات انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی اگر سٹیج پہ دکھا دیں جو جلسہ اس وقت چل رہا ہے مولانا فضل الرمان صاحب کا آپ کو سٹیج پہ بیٹھے ہوئے وہ جو سیکیورٹی گارڈز ہیں ان ست تک ہر آدمی کا ایک ہلیہ نظر آئے گا سلیم صاحبی صاحب رسپونڈ کرنا ہے میں ایک تو یہ عرض کروں کہ دیکھیں میرے خیال میں یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک انصاف میں اس وقت جو لوگ شامل ہیں ان میں ڈائیورسٹی نسبتا زیادہ ہے لیکن جماعت اسلامی کو کم از کم مدرسوں والی تنظیم سمجھنا اس وقت ان کی تنظیم میں بھی بہت سارے لوگوں کی قیادت اس وقت تحریک انصاف میں مثلا جاوید حاشمی صاحب سے لے کے آپ ان کے لاہور اور سندھ اور وہاں کے حددارت یہ سارے لوگ ہیں جو اسلامی جمعیر طلبہ اور وہاں سے نکلے جماعت اسلامی کو اس وقت جو بندہ لیڈ کر رہے ہیں وہ کسی مدرسے کا فارغ تحصیل نہیں ہے ان کے صوبائی عمراء بھی سلیم صاحب جی اوائی ایف کی بات ہو رہی ہے جی 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 اوائی ایف کی بھی فاروق عمجد میر صاحب کی اطلاع کیلئے عرض ہے کہ کم از کم ہمارے صوبے میں اس وقت درجنوں ایمینیز اور ایمپی ایز ان کی جماعت میں ایسے شامل ہو گئے ہیں جو میری طرح 62 63 پہ ان میں کوئی بھی پورا نہیں ہوترتا وہ اس سے پہلے عوامی نشنل پارٹی کے ایمینیز تھے اور یا دیگر پارٹیوں میں تھے پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں اکرم دورانی کو انہوں نے وزیرالہ بنائے ہوا تھا اکرم دورانی نے مدرسے کا رخ بھی نہیں دیکھا ہوا ہے وہ اپنے علاقے کا خان تھا آپ کے ساتھ تلہ صاحب بیٹے ہوئے ہیں تلہ محمود صاحب بھی کسی مدرسے کے نہیں ہے اور ان کی طرح جو ہے وہ بھی بیریش ہے تو میرے خیال میں جے ایوائی جو ہے بے شک وہ اصلا دیوبند کی وارث جماعت ہے لیکن مولانا فزدورامان جو ہے وہ صرف نام کے مولانا ہے ماشاءاللہ وہ سر تاپاس سیاست ہے اور وہ بڑا ان کا امتزاج انہوں نے اپنے ہاں بنا دیا ہے اور جے ایوائی اپنی سیاست میں بھی وہ تمام طریقے استعمال کرتی ہیں جو کی دیگر سیاسی جماعتی کرتی ایک گانا بجانے کا میں نے کوئی مخالفت نہیں کی میں خود بھی موسیقی سنتا ہوں میں نے صرف اٹریکشن کی بات کی ہے کہ پاکستانی جو انہوں نے صحیح کہا کہ پاکستانی لوگ جو کہ گھر میں گانا بجانا سنتے ہیں اس کی شوقین ہوتے جب کنسرنس ہوتے اس کے لئے پیسے لگا کے جاتے ہیں تو یہ ایک اٹریکشن ہوتی ہے میں نے اس پہ تنقید نہیں کی تنقید تو آپ نے نہیں کی لیکن یہ کچھ اور ہی کیا ہے لیکن وہ تنقید سے بڑھ کے کیا ہے لیکن میں آگے جاؤں گا سینیٹر صاحب سینیٹر صاحب مجھے ایک بات پہ بڑی بات لگی ذہن میں آئی کہ میں آپ سے پوچھو جو فضل الرمان صاحب کی کال میں پریس کانفرنس سنڈا تھا ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ باجوڑ میں خاتون جو ہیں انہوں نے فاتح جیسے ایریا میں جہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ روایات جو ہے وہ سب زیادہ ہارش ہوتی ہے عورتوں کے معاملے میں عورتوں کو بلکل مائنس کیا ہے سوسائٹی میں سے وہاں پہ بھی باجوڑ میں خاتون کاغذات نامزد کی جمع کر رہے ہیں بہت بڑی بات ہے یہ لیکن آپ کے پارٹی کے ہیٹ جو ہے وہ کل بتا رہے تھے کہ خواتین کے حوالے سے آپ کا بڑا کلیر ہے کہ وہ الیکشن میں نہیں آسکتی جلسوں میں نہیں آسکتی اس طرح پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ جو مرد کمزور ہوتے ہیں وہ عورتوں کو ساتھ ساتھ یہ آگے کے لے کے آتے ہیں تو پاکستان تیار ہے آپ کی سوچ کے ایکسپٹ کرنے کے لیے جبکہ آپ کے اس سائٹ پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اس لحاظ سے بڑے روشن خیال ہیں کہ خواتین شانب شانچال جی جو آپ کے اس سائٹ پہ بیٹھے ہیں ان کے خواتین بھی جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں تو آپ تو بالکل الگ نہیں ہوگے میں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے خیال سے آپ بھول رہے ہیں ہم آج سے نہیں ہم وہ درسے سے پارلیمنٹ کے اندر ہیں ہماری اپنے گھر کی خواتین جو ہیں سپیشل سیٹس کے اوپر جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرتی رہی ہیں اور اس کے علاوہ ہماری جماعت کے اندر کئی ایسی خواتین ہیں جو الیکشن بھی لڑتی ہیں میں نے جب سینٹ کے الیکشن لڑا تو اس میں بھی ہمارے ساتھ میری پارٹی کی خواتین تھیں جنہوں نے الیکشن لڑا ہے میں اس میں تھوڑی سی چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے جلسے کا اور فاروق صاحب نے بہت زیادہ ایکچولی فوکس کیا جی یو آئی کا میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی پہ تنقید کروں لیکن چونکہ انہوں نے تنقید بہت زیادہ کیا مجھے جواب دینا ضروری ہوگی ہے آپ اس جلسے کے اندر ماں کے بیٹے دیکھیں گے بہنوں کے بھائی دیکھیں گے ماں بہنیں ادھر نہیں ہیں یہاں پر آپ کو صرف مرد نظر آئیں گے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی پریزنٹیشن نہیں ہے ان کی ریپریزنٹیشن ہر حوالے سے ہے اور اس جلسے کے حوالے سے جو ان کی ایک تنقید ہے کہ یہ کوئی جلسہ اتنا خاص نہیں ہے تو میں ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کیمرے کی آنکھ بھی یہ دکھا رہی ہے کہ جو ان کا جلسہ تھا جس میں انہوں نے عربوں روپیہ لگایا ہے مجھے نہیں پتا کتنا لگایا ہے کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ جو میڈیا کے اندر جو پیڈ ہیں اس میں کروڑوں روپیہ کی انوالمنٹ ہوتی ہے ہم لوگ اس چیز سے بہت دور ہیں پھر اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے کوئی لوگ نہیں ہیں یہ شاہ محمود قریشی صاحب کون ہے کیا یہ جاگردار نہیں ہیں کیا ان کے ساتھ اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ جاگردار نہیں ہیں کیا ان کے لوگ وہاں سے نہیں لائے جاتے اور جو دوسرے جو بڑے بڑے جاز رکھے ہیں ان لوگوں نے جانگیر ترین صاحب کیا یہ کوئی چھوٹے لوگ ہیں کیا یہ اپنے علاقوں سے لوگ نہیں لاتے بھر بھر کے بسیں اور ویگنیں اور پتہ نہیں کیا کیا یہ بھر بھر کے جو یہاں سے پوری دنیا کو کٹھا کر کے لے کر آئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جلسہ انتہائی کامیاب جلسہ اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مقابلے پہ دیکھیں گے تو ان سے بڑا جلسہ اور اس کے ساتھ ایک بات ضرور ایڈ کروں گا جو بات آپ کر رہے تھے میوزک کے حوالے سے گھر میں میوزک میں نہیں کر رہا تھا یہ اور سلیم صاحبی صاحب میں کہتا ہوں میں بھی سنتا ہوں میوزک گھڑی میں بھی میرے میوزک ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ ایک سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ نے ایک میسیج دینا ہوتا ہے وہ صرف ملک کو نہیں جا رہا ہوتا وہ دنیا کو میسیج جا رہا ہوتا میری بات سن لیں بات یہ ہے کہ میں اگر ایک کام غلط کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو کام میں کرتا ہوں اور وہ غلط ہے اور میں اس کو کہوں یہ ٹھیک ہے تو یہ غلط ہوگا یعنی انفرادی غلطی کو احتمائی نہیں بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں نا آپ کیا درس کیا دے رہے ہیں آپ اپنی قوم کو اپنے پیچھے چلا رہے ہیں جب آپ اپنی قوم کو پیچھے لگاتے ہیں تو اپنی قوم کو کس چکر میں لگا رہے ہیں مزک میں ڈانس میں اور اس کی سے کیا اندر لگانا چاہتے ہیں اچھا جی دے دیں یہ جو عبید طلعہ صاحب کہہ رہے ہیں اسی کو ہم منافقت کی سیاست کہتے ہیں آپ ایک کام کرتے ہیں اس کو ٹھیک بھی سمجھتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ اس کو کہتے ہیں کہ لوگ نہ کریں ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں ہم لوگ ہیں میں بھی اس میں شامل ہوں اور لیکن اس کے باوجود ہم سننیں اب میوزک کو حلال سمجھتے ہیں میوزک کو حرام نہیں سمجھتے سننے لگوں کو نماز ہی بات کرتے ہیں میوزک کو حرام نہیں سمجھتے عورت کا گھر سے باہر نکلنے کو ناجائز نہیں سمجھتے جن باتوں پر یہ فخر کرتے ہیں میرا خیال ہے پاکستان کے ترقی میں رکاوٹ یہ ہے کہ ہم عورتوں کو ان کے حقوق نہیں اگر یہ کہتے ہیں عورتوں کے حقوق بھئی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ابھی پارلیمنٹ میں آئے نہیں ہیں ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے پارلیمنٹ میں آتے پوچھتے بھی ہیں یا نہیں پوچھتے اور کتنے پوچھتے ہیں وہ بھی پتا چل جائے گا ہم تو پوچھے ہیں پارلیمنٹ میں میں تو کہہ رہا ہوں میرے گھر کی خواتین میرے اپنا مولانا صاحب کی چھیک ہے سینٹر صاحب یہ پوائنٹ آگیا آپ کا بہن ہے بریک سے واپس آگا یہ سوال ہے اسی حوالے سے کہ کس طرح کا پاکستان کا ویجن آپ کی لیڈیشپ لے کے آتی ہے جو ڈسکیشن چل رہی اس کے بڑھاتے ہوئے اور سلیم صاحبی صاحب سے پوچھیں گے کہ اس وقت خیبر پختون خواہ میں خاص طور پر آج بھی ایک دھماکہ ہوا این پی کے ایک میمبر تھے ان کے جلسے کے اندر تو کیا جلسے جو ہیں وہ سیکیور صرف پی ٹی آئی کے لیے ہوں گے خیبر پختون خواہ میں یا کسی اور پارٹی ایک دو کے لیے ہوں گے جو حکوموں میں پارٹی سریوں کے لیے نہیں ہوں گے یہ بات پوچھیں گے سلیم صاحبی صاحب سے ویرس واپس آتے ہیں پروگرام ایک بریک کے بعد ویرس پروگرام بہت بوم ویلکم پاکستان جونجون الیکشن کریم جاتا جا رہا ہے اس کے حوالے سے ڈسکیشنز جاری ہے جلسوں کا جوڑ توڑ جاری ہے اور ابھی کچھ پارٹی جیسی ہیں جنہوں نے ڈسائیڈی نہیں کہ آپ نے ٹکٹس کا ان میں پی ٹی آئی اور پی ایم 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 دونوں شامل ہیں دیو صاحب یہ بتا دیجئے کہ ہمایوں اختر صاحب نے سات جگہوں سے آٹھ جگہوں سے اپنے کاغذہ جمع کرا دی ہے ملکہ کس جرم کی سزا دی جاری ہے اور اسی طرح کب تک یہ فائنل ہو جائے کیونکہ کافی کنفین پائے جاری ہے آپ کے کارکون بڑے اپسٹ ہوئے میں نہیں دیکھیں کارکون کوئی اپسٹ نہیں ہے اور جہاں تک ہمایوں صاحب ہمایوں صاحب کا تعلق ہے تو وہ ازاد ہیں وہ ایک دوسری جماع سے تعلق رہتے ہیں وہ بیس جگوں سے اپلائے کریں وہ پچاس جگوں سے الیکشن لڑیں کوئی پابندی نہیں ہے جہاں تک فنکشنل لیگ سے ہماری ایڈجسمنٹ کا تعلق ہے تو وہ تو ظاہر ہے ایک سیڈ پہ کسی جو ابھی ڈسکیشن جاری تھی پروگریسیب پاکستان کے حوالے سے فاروق امجید میر صاحب کا موقف ہے سینیٹر صاحب کا موقف ہے آپ کی پارٹی جو ہے اس طرح ویسے تو کافی ریپیزنٹیشن دی خواتین کو موقف کیا رکھتی ہے بیسکلی جو آئندہ پاکستان کا ویژن ہے اس میں جیسے کہ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ فاتح میں آگزاد نامزد کی جمع ہوئے خاتون نے پیدہ جمع کر رہے ہیں آپ کی پارٹی کا ویژن کیا ہے خواتین کی ریپیزنٹیشن کے معاملے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی جماعتوں نے منشور دیا ہے اور جب بھی انتخابات آتی ہیں تمام جماعتیں اپنے منشور دیں اس پر عمل کون کتنا کرتا ہے دیکھیں انیس سو نوے میں جب نواز شیف پہلی دفعہ وزیراعظم بنے تو کوئی منشور میں یہ نہیں تھا کہ ہم موٹروے بنائیں گے انیس سو ستانوے میں جب نواز شیف دوسری دفعہ وزیراعظم بنے تو کوئی منشور میں یہ نہیں تھا کہ ہم ایڈمی دماغے کریں گے پاکستانی قوم کے مستقل کل کا جو آنے والا پاکستان ہے کل کا جو آنے والے دین ہے اس حوالے سے یہ دیکھنا ہے اور یہ کون آج پاکستانی قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے ان انتخابات میں کہ پاکستان میں اگر یہ فیصلہ کرنا ہے باہر کی فورسز نے کہ پاکستان اندرونی طور پر یہ دہشتگردی سے باہر آئے یا عالمی فورسز کے ایجنڈے پر کام کرے یا پاکستان میں فرقہ واریت ہو اور جو ہم سایہ ملک ہیں وہ اپنی لڑائی کو پاکستان کے اندر لڑا جائے اور اس کو فنانسی کریں یہ فیصلہ کرنا ہے پاکستانی قوم نے کہ ہم نے پاکستان اس الیکشن میں کہ ہم نے پاکستانیوں نے قومی مفاد میں اپنی داخلہ خارجہ پالیسی بنانی ہے یا جہاں سے پیسہ لیتے ہیں لہور میں جلسہ بھی چل رہا ہے مولانا صاحب کا اور لہور بھی جلسہ بھی کر کے ہٹے لہور میں آپ کو آپ کے مین کنٹینڈر کون لگتے ہیں مطلب پیپلز پارٹی کی دو سیٹس ہیں دھیات کی لہور گرکی وغیرہ کی سیٹس ہیں ان کو سائٹ پر رکھے مین شہر کی آپ کو لگتے ہیں یہ تھریٹ آپ کے لئے دیکھیں ایک وقت تھا میں بلکل کلیر ہی اس پامنے میں کہ ایک وقت تھا کہ یوت جو تھی جو ہم سے مایوس ہو گئی تھی اس وجہ سے مایوس ہوئی تھی کہ وہ زرداری حکومت سے نالا تھے وہ چاہتے تھے کہ غیر آئینی طور پر آئینی طور پر جس طرح بھی اس حکومت کو ہٹایا جا سکے اس کو ہٹانا چاہیے جذباتی تھے یوت جو لیکن اس وقت بھی جو سنجیدہ لوگ تھے وہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے میں پرسو ابھی تھریٹ کس سے آپ کو چیلنج کس کا آپ کو میں ادھر ہی آ رہا ہوں کامران صاحب مجھے ایک موقع دیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو یوت ان کی طرف گئی تھی اس میں سے پچیس فیصد یوت جو ہے وہ واپس آگئی ہے کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں اور آج جو جس میں سے پچیس فیصد جو یوت ان کے پاس کھڑی بھی ہے اس جو جتنے لوگ تھے ان میں سے وہ یوت بھی ان سے جب یہ ٹکٹوں کی تقسیم کریں گے جب یہ الیکٹیبل لوگوں کو لائیں گے جو پرانے چہروں کو جب لائیں گے پھر بھی ان میں سے بھی لوگ واپس آئیں گے آج ہم یہ کہہ رہا ہوں اور میں بالکل آپ کے پروگرام میں یہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جس طرح بھی آپ مرضی کہہ لیں پیپس پارٹی نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا اور خدا کر کے پانچ سال انہیں پورے بھی کر لیے اب وہ سیاسی شہید بھی نہیں ہیں جو انہوں نے کار کر دی دکھائی ہے اس بنا پہ وہ الیکشن بھی لڑیں گے کوئی یہ صبح کا کارڈ بھی استعمال نہیں ہوگا اور آج کا جو الیکشن ہے آج کا جو الیکشن ہے وہ ازاد میڈیا ازاد عدلیہ اور ایجوکیٹ ہو گئی ہے آپ کے مین ریول کال ہوں گے لہور میں میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نہیں ہے پورے پاکستان میں اگر آج بھی کوئی قومی جماعت ہے سلیم صاحب یہ ایک بات پتائی ہے کہ آج بھی این پی کے جو ہے وہ ایک جلسے پہ اٹیک ہوا دیشتگردی کا واقعہ ہوا تو آپ کے تیہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ پارٹی جو حکومت میں ہیں وہ کبھی بھی جلسہ نہیں کر سکی خیمد پختونخواہ میں اور جو پارٹی حکومت میں نہیں ہیں جیسے پی ٹی آئی ان کے لیے ایزی ہے دیشتگردی خطرے کو آوائٹ کرنا خیبر پختونخواہ میں دیکھیں صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت فاٹا میں اور خیبر پختونخواہ میں جو دو تین جماعتیں کمپیرٹیولی آزادی کے ساتھ سرگرمیاں کر سکتی ہیں انہوں میں جی ایو آئی ہے جماعت اسلامی ہے اور تحریک انصاب بھی اس کٹیگری میں آتے ہیں اور مسلم لیگ نون بھی یعنی اس حوالے سے مسلم لیگ نون اور تحریک انصاب کی کٹیگری ایک ہے لیکن بالخصوص دو جماعتیں عوامی نشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کے لیے وہاں پہ الیکشن کمپین انتہائی مشکل اس لیے ہے کہ تحریک تالبان پہلے سے تین جماعتوں یعنی ان دو کے ساتھ ان فیم کو ملا کے دمکی لے چکی ہے اور لوگوں سے وہ کہہ چکے کہ ان سے باز رہے اور پھر انہوں نے ثابت بھی کر دیا اب یہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ الیکشن پاکستان کی حکمرانی کے لیے لڑا جا رہا ہے لیکن بدقسمت یہ کہ یہ ساری جماعتیں وہ ان چیزوں کے پیچھے تو پڑی ہوئی ہیں کہ تمہارا جلسہ چوٹا تھا میرا جلسہ بڑا تھا فلان ہیں لیکن جس پاکستان کی حکمرانی کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس پاکستان کے اصل مسائل کی طرف نہ سیاسی قیادت کی توجہ ہے نہ اس حوالے سے کوئی اپنا روڈ میپ دے رہا ہے مثلا اس وقت آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں ان حالات میں فری فیر فری الیکشن کبھی نہیں ہو سکتے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ تمام سیاسی قیادت اس الیکشن سے پہلے یا اس الیکشن کے دوران جا کے وہاں کے مسائل کو ایڈریس کرتی ان لوگوں کو انتخابات میں شمولیت پر آمادہ کرتی اسی طرح آپ دیکھیں تیرا ویلی پہ پچھلے ہفتے پورے خیبر ایجنسی کے تیرا ویلی پہ تحریک طالبان نے قبضہ کر لیا وہاں دو سے تین سو تک ہلاکتیں ہوئی ہیں نہ میڈیا میں ان کا ذکر ہے نہ جلسوں میں ان کا ذکر ہے وہاں سے دس ہزار کے قریب لوگ آئی ڈی پیز بن گئے ہیں ان کو ٹینٹ تک اویلیبل نہیں ہے سلیم صاحب یہ ایک بات بتائیے کہ پھر تو خیبر پختون خواب میں الیکشن جو ہے وہ کس طرح بلوچستان میں اگر فیر نہیں ہے تو خیبر پختون خواب میں تھا اور زیادہ لیبل پلے نہیں مل سکتا کینیڈیٹس کو یہی میں کہتا ہوں کہ دیکھیں فاٹا میں تو بالکل نہیں ہو سکتے فاٹا میں جو بھی الیکشن ہوگا وہ ملیٹنٹ اور ملیٹری کے زیرے اثر ہوگا ان دونوں کی بلسنگ کے بغیر آج بھی ادھر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا اسی طرح خیبر پختون خواب میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس روز پشاور شہر میں آئی جی کمانڈٹ ایف سی کو نشانہ بنایا گیا پھر کل مردان میں خودکش حملہ ہوا پولیس والوں کو نشانہ بنایا گیا آج بنو میں تو حالات بڑے خراب ہیں بیورز خیبر پختون خواب ان حالات میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اچھا لیکن سیاسی قیادت کے جلسوں میں ان ایشیوز کا نہ ذکر ہے نہ ذکر ہے یہ بڑی مرد بات آپ نے گیا وقت کی قلت ہے ورنہ مزید بات ہوتی ہے آپ سب لوگوں سے بھی آپ تمام لوگوں کا شکریہ بڑی افسوسناک ایلیمنٹ ہے آج این پی کے بھی جلسے میں جس طرح اٹیک ہوا اسے لگ رہا ہے کہ لیول پلی فیل شاید نہ ملے تمام پارٹیز کو وہاں پہ الیکشن کا ریزلٹ جو بھی ہو اس سے بڑھ کر سیکیورٹی کے ایشیوز اس الیکشن کے اوپر ابھی بھی اس طرح مندار ہیں جس طرح کہ آج سے ایک سال پہلے تھے وارن ٹیرر دس سال پہلے تھے جب وارن ٹیرر کے اندر گئے اس الیکشن کو امن و آج سے کس طرح ہو پائے گا ٹائم is the best judge مجھے نیکس ٹائم تیکلیس پرگرام کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجئے